السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کر رہے ہیں علف مدہ خالی علف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ علف مدہ ہے اور اس کو دو حرکات لمبا کریں گے پہلے ہم نے علف مدہ کی مشک کی پھر ہم نے ملتے جلتے حروف کی مشک کی اور آج ہم علف مدہ کی مشک کریں گے جیسے یہ ہے قوف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ ہم موٹے حروف پڑھ چکے ہیں قول لا لام زبر لا زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے علف مدہ لمبا ہوگا قول لا قول لا اب یہ دونوں علف مدہ ہیں یہ موٹا ہے قوف تو یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا اور آگے لا کو ہم لمبا کریں گے یہ ہے قول لا قول لا آ را دا آ را علف مدہ را زبر علف را اور حمزہ کی زبر ذرا بھی لمبی نہیں ہوگی آ را دا زبر دا آ را دا اب را اس لئے لمبا ہو رہا ہے کہ علف مدہ ہے آ را دا اب یہ دو علف مدہ ہو گئے ہیں را اور دا کیونکہ وہاں پہ دال کے ساتھ علف نہیں تھا تو ہم نے صرف زبر پڑھی یہاں آ را دا حا قو حا قو اب قوف موٹا ہے تو موٹا ہی پڑھیں گے لیکن زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے یہ علف مدہ ہے دو حرکات لمبا ہوگا زا قو اب زا نرم حروف ہے اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں ہے یہ زا کو نرم پڑھیں گے قوف موٹا ہے اور علف مدہ بھی ہے دو حرکات لمبا کریں گے آ سو با آ سو با آ با آ با اب دیکھیں یہ ذرا بھی لمبے نہیں ہوگی کیونکہ زبر تھی لمبا کیا ہو رہا ہے علف مدہ سود موٹا بھی ہے موٹا بھی اس کو موٹا پڑھیں گے اور دو حرکات لمبا کریں گے آ سو با آ سو با ہا ہمزہ ذرا بھی لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ زبر ہے یہ لمبا ہو رہا ہے سود کیونکہ اس کے ساتھ خالی علف ہے زبر کے ساتھ تو یہ دو حرکات لمبا کریں گے آ سو با با اب ہار لمبا ہو رہا ہے کیونکہ یہ علف مدہ ہے دو حرکات لمبا کریں گے ہا زبر ہا صرف بال لمبا نہیں ہو رہا اور حمزہ لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ زبر کی مشک ہے اور علف مدہ یہ دونوں لمبے ہو رہے ہیں مَعَاذَ 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 مِم بھی لمبے نہیں ہو رہی دال بھی لمبا نہیں ہو رہا کیا لمبا ہو رہا ہے عائن اس لیے کہ اس کے ساتھ خالی علف ہے یہ دو حرکات لمبا ہوگا علف مدہ ہے مَعَاذَ فَمَعَاذَ فَمَعَاذَ مَعَالِف مدہ ذَا ذَال کو نرم بھی پڑھیں گے سی ٹی کی آباس نہیں آئے گی قَوَعِبَ قَوَعِبَ عِبَ عِبَ اب دیکھیں زیر اور زبر لمبی نہیں ہو رہی لمبا کیا ہو رہا ہے علف مدہ وَوْزَبَرْ وَا قَوَعِبَ کَانَتَ کَانَتَ کَا علف مدہ نون کی زبر کو ہم لمبا ہونے سے بچائیں گے اور تَا علف مدہ کَانَتَ فَتَابَ تَا علف مدہ تَا زبر علف تَا فَتَابَ فَا بھی لمبا نہیں ہو رہا ہے فَا بَا اب دیکھیں یہ لمبے نہیں ہو رہے تَا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ علف مدہ تَا قَتَ تَا مُوْتَ بھی ہے اور دوہرکار لمبا کریں گے کیونکہ خالی علف پیچھے زبر ہے قَوْف مُوْتَ پڑھیں گے قَوْ ساری تَوْقَتَ تَوْقَتَ آمَنَ 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 آ علف مدہ حمزہ پہ زبر اور خالی علف ہے اس سے پیچھے خالی علف سے پیچھے زبر آگئی تو علف مدہ دوہرکار لمبا کریں گے یہ مَنَ مَنَ دونوں یہ لمبے نہیں ہو رہے آمَنَ آقَبَ آقَبَ یہ آ علف مدہ دوہرکار لمبا کریں گے قَوْف مُوْتَ پڑھیں گے اور قَوْف اور باقی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے آقَبَ يَزَالُ يَزَالُ زَا علف مدہ زَا زبر علف زَا یا اور لام کی زبر اور پیش لمبی نہیں ہوگی وَدَوْقَ وَدَوْقَ دوہ علف مدہ قَوْف کو مُوْتَا پڑھیں گے اب یہاں پہ سَا لِسُوْتَ سَا لِسُوْتَ سَا لِسُوْتَ سَا لِسُوْتَ سَا کو نرم پڑھیں گے اور سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی سَا لِسُوْتَ دونوں سَا نرم ہیں یہاں بھی اور پیش کو ہم موٹا ہونے سے سوری لمبا ہونے سے بچائیں گے سَا دوہرکار لمبا کریں گے کیونکہ علف مدہ ہے لِسَا نِي لِسَا نِي سَا سی ٹی بھلا ہے سَا الِف مدہ بھی ہے لام کی ذل لمبی نہیں ہوگی سَا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ علف مدہ ہے لِسَا نِي آصوبَ آصوبَ سَا علف مدہ یہ دو حرکات لمبا کریں گے اس کے بعد وَكَانَ وَكَانَ کا اواؤ پہ ہونگول کریں گے کا علف مدہ ہے دو حرکات لمبا ہوگا فَقَوْلَ فَقَوْلَ قَوْ قَوْف مُوْتَا بھی ہے اور علف مدہ بھی ہے کیونکہ دو حرکات لمبا ہو رہا ہے فَقَوْلَ حَا دِيَّ حَا دِيَّ حَا علف مدہ دو حرکات لمبا کریں گے زے زبر پیش کو لمبا ہونے سے بچانا ہے اور علف مدہ تھوڑا سا لمبا ہوگا حَا رَبَ حَا رَبَ حَا علف مدہ حَلَق حَلَقِ حَلَقِي ہے تو اس کی پریکٹس کریں روح پہ زبر یا پیشو روح موٹی پڑھی جاتی ہے حَا رَبَ ذَا تَ ذَا تَ ذَا لمبا ہو رہا ہے دو حرکات لمبا کریں گے اور تاکہ زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے ذو ہی رو ذو ذو نرم بھی ہے اور موٹا بھی ہے اور علف مدہ بھی ہے ذو کو موٹا بھی پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور دو حرکات لمبا کریں گے ذو ہی رو ہی رو 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 کی زبر کو موٹا پڑھیں گے رو کو موٹا پڑھیں گے ذو ہی رو اب آپ نے جب قرآن میں جید پڑھنا ہے تو آپ نے علف مدہ اس میں دھونے ہیں کہ علف مدہ کہاں پہ ہیں اور اس کو آپ سرکل کریں آپ دیکھیں کہ ایک رکو پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ علف مدہ کہاں کہاں آیا ہے اور ہم نے زے زبر پیش کو لمبا نہیں کرنا اور کس کو لمبا کرنا ہے علف مدہ کو امید ہے آج کے لسن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کے لسن ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ